براش میرے سے اس نے چھین لیا اور زہر زہر سے اپنے ہاتھوں نے پکڑ کے دنیاں گاٹ رہا ہے براش پر اکسا ساہاں نکھا رہا ہے اوے چھوڑو اوے اوے کالی ناک والے کیا کر رہا ہے یار بڑے گسے والے تھوڑا سا براش کا کیا ہے یہ تو گسی کر رہا ہے کام دیکھو اس کے اس کی میں نے ٹنڈ کروا دیں یہ گرمیاں آرہی ہیں نا آگئے میں نے ایک بڑا ماسٹر مائنڈ پلان سوچا ہم اپنی مرگیوں کے لئے اپنی مرگیوں کا پورے گھرکن نقشی میں تبدیل کر دوں گا ہاں جی تو ابھی ذرا چلتے ہیں مسجد میں کیونکہ ٹائم ہو رہا فجر کا یہاں سے آپ کو دکھا دم وہ چہاندہ ابھی رات کا ٹائم ہے یہ دند بھی ہے آپ کو پتہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں جائنماز کے اوپر میل سے پہلے تو ٹینی اور ٹینی کے بچی آیاتے ہیں سردی ایسے بھی فجر کی کیا ساری نماز ہی مسجد میں پڑھنی چاہیے کیونکہ مسجد میں زیادہ سواب ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوگو جی بھائی صاحب مسجد پہنچ گئے ہوں پڑھ پڑھ گئے پھر ہی آپ سے ملتا ہوں نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں واپس گھر کی طرف آگیا ہوں جیسی دروازہ کھول ہے بھائی صاحب دروازے کے آگے ٹینی بیٹھی ہوئی ہے چلو میں نے سوچا دروازے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے تھوڑا باہر گھوم پھر بھی لے صبح کی سہر کر لے لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھو اس کے کام دیکھو کالی ناک والا بالو آگیا ہے کالی ناک والا بالو تو آئی آئی ہے برفی بھی پیچھے آگیا یہ دیکھو میرے سے سنبھالی نہیں جانے ویسے بھی کتے شوتے بڑے گھومتے ہیں انہیں نہ گاڑ لے جاتے ہیں آجا بھی کالی ناک والے آجا پتہ نہیں کیا کچھرے میں سے ڈونڈ رہا ہے چلو چلو اندر چلو چلو جی آجو برفی تم بھی چلو جی اندر رہو سیف رہو بلکل اوئی باہر نہیں آنا برفی اوئی ٹینی کے بچوں کو تو میں نے اندر باندھ کر دیا ہے لیکن نہ ٹینی تھوڑا سینا مورننگ واک کالی لے تھوڑا سا گھوم پھل لے صبح کی سیر کال لے گاس ڈونڈونڈ کے کھا رہی ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کھا رہی ہے بڑے مزے سے ڈونڈونڈ کے کھالو کھالو ہاں جی تو اسلام علیکم بھائی اور بینوں ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا نئے لوگ کے اندر میں نے سوچا روشنی ہو لے پھر ہی میں انٹرو کروں گا پھر ہی آپ سے اسلام دعا کروں گا صبح صبح تا فجر کا ٹائم تا فجر کا ٹائم کافی اندرہا تھا خیرہ بین آپ کو یہاں سے میں چیک کروا دوں سب سے پہلے تو برفی کتنے پیار سے بیٹھی ہوئی ہے مزے سے اور آج تو کافی دن بعد ہی میں نے سورج کی کرنے دیکھیں ہیں موسم کی صورتحال دیکھ سکتے ہو کافی خوشگوار ہے پہلے کی نسبت دوندھ نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کون ہے اچھا یہ تو ٹینی ہے اور یہ کالی ناک والا نیچے سے آیا ابھی ابھی سویا اٹھایا ہے میری آواز سنکے تینی کے بچے باہر ہی ہیں میں چھپکے توتوں کے پاس آگئے ہوں ترفضہ کرو باندھ لائٹ چلاو لو جی یہ ہمارے توتے میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھو اس کے اندر انڈے پڑے ہوئے ہیں جو ایک توتی مار گئی ہے اس کے انڈے ہیں یہ اگر آپ نے پیچھلا کو دیکھا ہو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیچھلے ایک انڈوں والی توتی ماری ہے میرا تو یہی پلان تھا کہ انڈوں کو میں باہر پھینک دوں گا لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ انڈے ٹھیک ہیں انڈوں کو کسی نہ کسی کا گھر میں رکھ دو یہ بچے نکال دیں گے تو ہم بھی تجربہ کر دیکھ لیتے ہیں اس انڈوں کے ساتھ اس والے گھر میں تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میں آپ کو دکھا دوں بچے ڈرنا نہیں بچوں باقی اس گھر کے اندر ابھی توتی نے ایک انڈہ رکھا ہوئے اپنا نیچے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں یہ والے انڈے بھی ہیں تین انڈے ہیں باقی شاید ایک ادھر نا ٹینی نے توڑ دیا تھا یہ تین انڈے یہاں سے نا اوپر سے ہی میں تو کہتا ہوں پھینک دیتے ہیں یہاں سے اگر ٹوٹے نا وہ دیکھو توتی بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ویسے بھی ایک آدھے انڈہ اس کے اوپر پھینکیں گے نا تاکہ انڈہ ٹوٹے بھی نا یہاں سے انڈہ ہی نہیں جا رہا ابھی یہ والے دروازہ کھولتے ہیں اور یہاں سے انڈوں کو رکھتے ہیں توتوں کے گھر کے اندر ایک انڈہ چلا گیا میں اہود دار رہا ہوں ان سے کہیں چون ہی نہ مار دیں دوسرا انڈہ گیا تیسرا انڈہ گیا ایک قسم سے توتی نے سارے کے سارے انڈے اپنے نیچے گاڑ لئی ہیں یہ دیکھو تین انڈے پھینکے تھے تینوں کے تینوں اس نے اپنے نیچے گاڑ لئی ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر مطلب کہ اس نے سنبھال لئی ہیں اس کے اندر ہم نے تین انڈے پھینکے تھے لیکن ایک بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ توتی نے اپنے نیچے گاڑ لئی ہیں یہ تو بیسا بڑا اچھا کام ہو گیا اس طرح میں نے آپ کا کمنٹ پڑھا تھا کہ انڈے ادبارہ اس توتے کے گھر کے اندر رکھ دو مطلب کہ میں آپ کے کمنٹ پڑھتا ہوں آپ میں سے کافی لوگوں کے کچھ کوئیسن بھی ہوتے ہیں کمنٹ پڑھتا ہوں لیکن سب کا جواب دینا بڑا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے میں ٹک ٹوک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پھر یوٹیو پہ بھی کرتا ہوں پھر فیس بک پہ بھی کر دیتا ہوں جس کو نہیں پتا فیس بک پہ زیان کی لانی نیم ہے پیج کا فیس بک پیج کا میں نے لنک دیسکرپشن پہ بھی دیا ہوگا وہاں سے مجھے فولو کر لو فیس بک پہ اپلوڈ کرنا شروع ہوں پہلے نیتا کرتا ہوں ابھی وہاں پہ جلدی سے فولو کر لو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے سارے کمنٹ پڑھتا ہوں کچھ یہ بھی کمنٹ ہوتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے کمنٹ پڑھتا ہوں لیکن جواب دینا مشکل ہوتا ہے جو جو بھی باتیں ہیں میرے بارے میں ہم کیوں ویڈیو بنا دیں گے وہ بھی سوچتا ہوں جس میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے سوٹوں کے انڈوں کا تو بندوبست ہو گیا لیکن ابھی بار یہ اپنے ان مرگوں کا کچھ نہ کچھ کرنے کا کیونکہ کل بھی ہمارا مرگا باہر کسی کے گھر چلا گیا پتہ نہیں کب سے گیا تھا گھر والے نیچے تھے شام کے ٹائم میں کل ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں دیکھ گیا تھا بچہ کہ ہمارے گھر آگیا تو وہ واپس کرنے آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک تو یہ سامنے والی دیوار چھوٹی یا یہ والی تو اس کے اوپر چڑ جاتا ہے یہاں سے پھر چڑ کے کسی نہ کسی گھر کے چھلانگ لگائے جاتا ہے ایک تو ان کا گھر ہے یہ والا اس کے اوپر چڑ کے دیوار پر چڑ جاتے ہیں کافی بار ایسا ہوا ہے کافی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری مرگیاں اور مرگیاں باہر گئے ہیں تو بائی سب بڑی مشکل سے بچے ہیں کتے تو باہر بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی کتا پکڑ لیتا یا ایسا کچھ پا لیتا بڑا رسک والا کام ہے ابھی سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ان کے گھر کے اوپر چڑھنے سے تو ہم انہیں روک سکتے ہیں کہ یہاں پر نہ چڑھیں کچھ چیز وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ دیوار پر نہ چڑھیں لیکن جو سامنے والی دیوار ہے وہ چھوٹی ہے اب پوری دیوار پر ہم کیا ہی لگائیں آگے والی سائڈ پر ہی لگا دیں آگے والی سائڈ پر آگے والی سائڈ پر جڈ پیا pew یہاں تو بڑا سانجہ بڑا دیں گے مطلب کہ ان کے گھر کے ساتھ بڑا سہ بنا دیں گے جالی والا وہاں سے نکلیں گر سے یہاں تھڑا پہ کھڑکیو گڑا لگا دیں گے یہاں پہ تھڑا بہت گھومنے پھریں انڈے دیں پھر اس طرح آپ کو بلکل سمجھ نہیں cوڑے دیں گے میں تو کہتا ہوں کل اسے ٹھیک کرتے ہیں یہاں ہو سکا آج اس کا کام شروع کریں گے اور آپ کو بلوگ میں دکھاؤں گا اور جب بن گیا اس مطلب کہ سارا سارا کام ساتھ میں دکھاؤں گا جب بن گیا تب تو دکھائی دوں گا اس طرح آپ کو پتہ نہیں چلنا کافی دن بعد اتنی خوبصورت دوب نیکلی یہ بالو دوب کے اندر جوائے کار رہے ہیں گدے کی طرح لیٹ رہا تھا دوب میں بیٹھ کے بھی خارج کار رہے ہیں وہ لیٹنے لگا گدے کی طرح لیٹنے لگا میں نے ابھی آپ کو کہا تھا مرگیاں یہاں سے چڑھ کے جاتی ہیں دیکھو مرگا چڑھ گئے ابھی اس نے چلانگ لگانی ہے اس سے پہلے اسے نیچے تار لیتے ہیں چل بھی نیچے او بھائی تھلے آ چل یار یہ کیا یار کل بھی چلا گیا تھا اسی طرح چھڑی لیتے ہیں چھڑی سے ڈر نہ جائے اسے نیچے تار لیتے ہیں چل تھلے آ رہے آ رہے آ رہے او بھائی تینی 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 پیچھے لگنے لگی تھی تینی سے بھی آپ کو ملوا دوں تینی تینی تر ابھی صبح صبح مرگیاں کو کھولا تھا میں نے دیکھا تھا اندر ایک انڈا پڑا ہوئے اندر اسے بھی نیچے لے چلتے ہیں نکال کے کلی ناک والے پیچھے ہو جو یہ آگیا انڈا ابھی میں نے تینی کو بکڑ لیا ہے کیونکہ تینی کے بالوں پر کنگی کرنا ہے کافی دن سے میں سوچ رہا تھا روز روز تو کرنے چاہیے لیکن آج اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو کرتے ہیں تینی کو اس کے بعد اس کے بچوں کو یہ میں نے براش پاس رکھا ہوئے تینی رکھو موسیقی یہ برکی نیرام سے کنگی کرواتے ہیں ابھی ناک کالی ناک والے کو کرتے ہیں براش کو پہلے چیندے ہیں موسیقی براش میرے سے اس نے چین لیا ہے اور براش کو زور زور سے پکڑ کے دنیاں کٹ رہا ہے براش پہ گسہ سارا نکا رہا ہے چھوڑو اے کالی ناک والے کیا کر رہا بڑے گسے والے تھوڑا سا براش کیا ہے یہ تو گسی کر رہا ہے کام دیکھو اس کے اس کی میں نے تینڈ کروا دیں یہ گرمیاں آرہی ہیں آگئے کافی ساری محنت کرنے کے بعد انہیں میں نے براش کرتے دیا ان کے بالوں پہ نہ کتنے سارے براش میں سے بال نکلے ہیں براش میں سے بال میں نے نکالے ہیں یہ دیکھو جائیسے یہ کسی بڑی مائی کے ہوتے ہیں ان کو براش کرنا کونسا سان کام ہے ٹینی کو کرو ٹینی باگ دیا جب آگے جب کرے برفی کو برفی تو ہاتھی نہیں آتی جتنا مزید سے پکڑو وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑی دو باقی کالی ناک والا بالو وہ تو آگے سے ہاتھا بھی کرتا ہے وہ براش کو پکڑتا ہے زور زور سے دنیاں کارتا ہے اتنا غصہ آتا ہے اور ابھی نہ وہ کھیلتے ہیں نہ ہون بھی ہمیں مار دیتا ہے یہ دیکھو درواز ہے اندر بیٹ کے ساری باتیں سن رہی ہیں اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں اندر کہیں بیٹ بوڑ کے نیچے گوز جاؤں گی باقی یہ آپ کو بتا دوں مرگیوں کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے گر والے تو مجھے کہہ رہے تھے ایک ہمارے پاس کافی بڑا سرا کیج ہے گر والے کہہ رہے تھے بڑے سارے کیج میں جس طرح بازار میں لوگوں نے جو بیجتے ہیں مرگیاں انہوں نے ایک پجرے کے اندر بند رکھی ہوتی ہیں گر والے کہہ رہے تھے ہم بھی اپنی مرگوں بڑے سارے کیج میں کھانا دیں گے ہر وقت اسی میں رہیں گے لیکن میں نے ایک بڑا ماسٹر مائن پلان سوچا اپنی مرگیوں کے لئے اپنی مرگیوں کا پورے گھر کا نقشی میں تبدیل کر دوں گا اور خوبصورت بھی لگے گا آپ کو بھی پسند آیا گا لیکن ایک کام بنائیں گے ہم نیکسٹ ویڈوگ میں ابھی پھر اسی ویڈوگ کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکس ویڈوگ میں مرگیوں کے نئے گھر کے ساتھ اللہ حافظ